موسیقی زندگی کامیابی حاصل کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور بے انتہا کامیابی ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں پہلی بات تکبر کبھی قریب نہ آنے دیں غرور تکبر میں میں آپ کے ایک بڑی خوبصورت بات سننا چاہتا ہوں حضرت مولا مشکل کشا علی کرم اللہ جو رضی اللہ عنہ کو ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ غرور تکبر کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی چھوٹا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر تم غرور سے دیکھ رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ غرور تکبر کسی کو حقیر سمجھنا بری بات کیسے اس مقام تک جائیں گے کیسے جائیں گے اس مقام تک کہ لوگ آپ کو کہیں سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا نیچے جانا پڑے گا کہ لوگوں کی آنکھیں اوپر اٹھیں یہ ایک فلسفی ہے اور پھر اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے عدب اور اگر آپ میں عدب نہیں ہے تو آپ میں کچھ بھی نہیں ہے ہم آج بھی اپنے سینئرز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ہمارے جینئرز کو ہمارے لیے کھڑا ہونا چاہیے اگر یہ ہمارا آپس میں بن جائے تو ہمارا یہ حصاب گھر میں ہوگا چھوڑے بھائیوں کو بڑے بھائی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے چھوڑی بہنوں کو بڑی بہن کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے ہمیں اپنی ماں باپ کے بیٹھنے کا انتظار کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ہیں والدین موجود ہیں حیات ہیں تو خدا کے لیے جنت آپ کے گھر میں ماں کی شکل میں ہے مٹ ڈھونڈو جنت کہاں ملے گی وہ تو وہیں ہے آپ کے گھر میں اس کو چوبوں اس کو چاہو اس کو دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے ایسے ماں کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے ماں کا چہرہ ایسا ہے تو آپ لوگ عدب کی منزل کبھی نہ چھوڑیے گا جہاں ہم بہت ساری ایسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں جہاں ہم بہت ساری باتیں آمیانہ گفتگو کرتے ہیں میں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں پروگرام کا اسٹارٹ ایسی بابرکت باتوں سے بھی کروں تو ایسی لیے میں نے کیا کہ عدب حاصل کرنے کے لیے عدب کیجئے اور بہت کیجئے اور خاص کر کے اپنی ماں کا عدب کیجئے اور پھر دیکھیں کہ راستے اور منزلیں کیسے کھلتے ہیں اور کیسے آپ اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں ماں کی دعاوں کے چھاؤں میں آپ جائیں گے انشاءاللہ اور کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے عدب کرتے رہیے عدب 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 اور عدب اور یہ ایک عدب ہے اس پروگرام کا بھی ایک عدب ہے یہ ہم کا عدب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے موسیقی موسیقی تو سوٹھاں سا بھی رہے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم باپس آر گئے اور جیسے ہم باتیں آپ سے کر کے گئے تھے انہی باتوں کے حساب سے ہماری شخصیت مہمانوں کی موجودہ ہمارے ساتھ اور ہم بلانے لگے ہیں اس شخصیت کو جس کے بارے میں ہمیں آپ کو بھی ہنٹس لیے تھے اور آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اپنے ذہن میں بنائے گا کہ وہ کیا شخصیت ہے باریک ہوتی ہے ایک کام باریک بھی نہیں ہوتی جس کو کہتے ہیں آرٹ جو کہ کلوز میں جب ہم کسی آرٹس کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کی آنکھ اس کی بھومیں اس کی پلکیں اس کی آئی بروز اس کے لپس یہ ساری چیزیں جب کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آرٹس بڑا سنکرنائز ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا چہرہ بھی بول رہا ہے آپ کے ہاتھ بھی بول رہے ہیں آپ کے فٹ ورک بھی اس میں نظر آ رہی ہے یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی اہم ہوتی ہے اور ان چیزوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آرٹس سے وابستہ ہے پاکستان کے پی ٹی وی لے لیجئے آپ اور یہ پیویٹ چینل لے لیجئے انہوں نے جہاں جہاں پرفرمیس کیا ہے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو کہ کام کے ماہر ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور بہت کام کیا ہے انہوں نے اور کام ہی کیا ہے خود اندازہ ہمارے پاکستان کی بہت دامور فنکارہ بہت خوبصورت آرٹس نے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آرٹ میں خوبصورت ہی کیا ہوتی ہے آپ کی بہت ساری تعلیہ ہمارے شریف شو کی پہلی مہمان جویریہ باسی اسلام علیکم علیکم السلام تینکیو آپ اسی ساری میری تاریخیں کہ اس قابل نہیں ہوں میں آپ کیوں ہے چلیں واپس کر دیجا آپ اس سے بھی زیادہ قابل ہیں لیکن ٹائم بہت لگ جاتا میں نے کہا باقی باتیں آپ کے مو در مو کروں گا تو اچھے رہے گا میں آپ کو شریف شو میں خوش آمدید کہتا ہوں تینکیو سو مچ می پلیزر میں درائی نہیں ہمارے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے شو میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اتنے اچھے آرٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں اس میار پہ وہ پورے اترے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے تو میری باتیں جھوٹ نہیں لگتی سنکھ ہو جاتی ہیں اس مہمان کے ساتھ تینکیو سو آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی یہاں آکے آج بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائیں اس بات کی بھی خوشی ہے اور یہ پوچھنے کی بھی بہت خوشی ہوگی آپ دنیا میں کب تشریف لائیں تھی 29 دسمبر 29 دسمبر اب یہ تو نہیں بتانا پڑے نہیں نہیں یہ نہیں بتانا پڑے وہ تو میں خود اندازے لگاتا ہوں وہ پبلک پہ چھوڑ دیں ہم لوگ ایک سوال پبلک پہ بھی چھوڑو ان کو بھی ہومورک دو کرتے نہیں ہوں گھر میں بیٹھے میں بلا بجے روٹری سالن چاوال یہ لوگ کیا کیا کھا رہے ہوں گے اس وقت اور ہم بیٹھے میں کھوڑے میں بیچ پہنے کے کسی کے موہ میں نیوالا ہس پڑے گا یہ ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں ایسا ہو یہ کھا رہے ہوں یہ عوام ہس رہے ہوں ان کے آنکوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے ہوں اور ہم یہاں گربی میں تپرے ہوں اور سوٹ بھی پہننا ہم پہ لازم ہو اور سوٹ جو ہمارا بناتا ہے کاش کاش تم کچھ تھنڈے سوٹ بھی بنا لو اگر زیادہ ٹھنڈے نہیں مل رہے تو پلیش آیاس خان سے سلوالو آپ تو یعنی کہ پبلک کے لئے ہم تو شوز آرہ کرتے ہیں تو یہاں پر پبلک کی جو ڈیمائن ہوتی ہے جن پرسنالٹیز جن ہماری سیلیبریٹی کے لئے ہم انہی لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ ایک بڑی اچھی آٹسن لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آپ دنیا میں آئیں دیسمبر کے مہینے میں ٹونٹی نائن کو تو اسٹار کیا بن گیا آپ کا کیپریکون براہی جینیس خوشبووں کے دیوانے دیوانے خوشبووں کو بہت کسر نہیں اور رولرز بہت کار بڑے جن کائد آدم بسیس کرس آپ نے بڑے لوگوں سے آئیں کو پتا کر سٹرنگ کری ہوئے کہ کائد دن بھی سوہیں تبارید دن بھی ساتھا تو می بھی�� سوہیں فلاں بھی فلاں بھی فلاں سب میں نے اسی بازم کیا ذکرہیا ہے ہاں تو آپ نے نوٹ نہیں چھپوا ہے جب آپ کو پتا چلا چلا کائد اظن تو پیشتے ہیں میں نے کافی بہت ہے ہاں کوشش کی نہیں چھپے اپنا سائیڈ میں کوئی نوٹ چھپوا ہے آپ کو اسی مہینے میں پیدا ہوئی تھی جویریہ ایک ہدار کا نوٹ سائیڈ میں اپنے مولے میں چلا رہی ہے میرے نوٹ ہیں تو ایجی بات پیشتے ہیں لیکن دیکھو اللہ نہ کرے ایسا وقت خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ نے بڑا کرم کرا کہ ہماری قوم نے سب کچھ کر لیا سب کچھ ہر قسم کے حکمران آگئے لیکن کوئی میرے قائد اظم کا نوٹ نہیں تبدیل کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ کا شکر اللہ کا شکر اپنے قائد کو نوٹ پہ دیکھیں سلام کرتے رہے اپنے قائد کو میں تو مزار قائد اظم کے پاس سے بھی گلوتا سلام کرتا ہوں یہ قورت تو وہاں بچے کی منت بھی مان کے آگئی تھی ملاقنی بہار سے آئی تھی کہیں سے بیچاری وہاں چلی گئے بابا بس میرے اولاد نہیں ہو رہی اندر سے قائد اظم کی آواز آئی کہ جو میری اولاد ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے پاکستان میں انہیں سمجھاؤ جو ہو گئی ہے تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی اس قوم کو جو میرے ینگ سر ہیں کہ یہ خواب جو اللہم اقبال نے دیکھا اور یہ حقیقت تعبیر جو قائد اظم نے ہمیں دی اور لیاقت علی خان نے دی اور تمام شہدہ نے دی آپ اسے سمال کے رکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ توفہ ہے بابا کا اچھا ایک باپ مجھے ذرا تھوڑا چی پتائیے اتنی اچھی آپ پرفارمرز ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ جب میں بحروپیا کر رہا تھا اور گوگل وڈ ڈریکٹر میں بھی اتفاق سے میں اس کا ہوں تو میں نے آپ کو دیکھا کامرے کے پچھے جب آپ ورک کرتے ہیں آپ پڑی خوبصورت آپ کے پاس ایک وہ ہے ایکسپریشن ہے آپ کرتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو خدا کی دین ہوگا کیونکہ ہمارے ہیں کوئی ٹریننگ کوئی اکیڈمی کوئی ایسی چیزیں تو ہائی نہیں تو آپ کو کسی انسپریشن ہے میں مادوری کی بہت فین ہوں ہمیں دیکھا کی بہت فین ہوں اور یہ سب پولے عورتیں ہیں جنہوں نے آنکھوں سے بہت کام لیا ہے بہت زیادہ کام لیا ہے سیونٹی فائی فیفٹی اور ہنڈریٹ کے لینز میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جن کے پاس ایکسپریشن ہوتا ہے ایکسپریشن ہوتا ہے جن کے پاس ایکسپریشن نہیں ہوتا وہ لانگ شوٹ بہتی ہیں لیکن ان لوگوں کا مجھے اچھا ہی لگتا تھا کہ یہ سری دیوی آپ دیکھیں کہ جب وہ کامیڈی کرتی تھی تو وہ وہی ہوتی تھی جب وہ سیریس ہوتی تھی تو وہ سیریس ہوتی تھی مادوری مجھے لگتا ہے سری دیوی مجھے ایک بات بری لگتا ہے ماف کیجئے آپ کی فیورٹ ہے وہ جہاں سیریس ہوئی نا بونی کپور کے ساتھ غلط سیریس ہوئی وہ سیریس ہوئی نا والا بندہ نہیں وہ کامیڈی والا بندہ تا میں صادمہ کی بات کرتی ہیں اس لگتا کہ وہ مہینے کا راشن لائے رکھا اسلوی بھارتی پیاری اس کو چاہیے کسی مطبئی کہ چلو میں میں آپنا نام نہیں لوں گا پھر کہ اس کو سوچنے شایئے مجھے بہت اچھی لگتی بھی مجھے بہت اچھی لگتی بھی مانگر مجھے لگتا ہے ان کا ان کا سپین بہت کم تھا بہت کم تھا وہاں نے کام تھا راج بابر کے سارے شادی کر کے ان کی زندگی میں جو نحوسط آئی دونوں کو دونوں کو میچ نہیں کی نا شادی نحوسط سے برا دیکھے دونوں کو بیچاروں کو شادی کچھ ایسے ہوتا نا انکیاں ہوتا نا کونڈلی وغیرہ ملاتے ہیں وہ صحیح ملی نہیں وہ صحیح ملی نہیں جیسے یشوریہ رائے کے لیے انہوں نے درخ سے شادی کروائی اس کی درخ سڑ کے جل کے تباہ ہو گیا آہا سچی بتا رہا ہوں آپ کو حقیقت ہے وہ مانگلی ہیں نا مانگلی مانگلی جو ہوتے ان کو اس طرح کرتا بارال یہ کچھ میں نے سونا ہے بارال اس کی میں کوئی وہ نہیں چاہتا وہ کرنا لیکن متک کہ انہوں نے یہ ہے کہ آپ کو ریکہ پسند آپ کو مادوری پسند آپ کو یہ نہیں پسند کرینیا کپور نہیں بس کیونکہ وہ ایک ستہ ہی ادھاکارہ لگتی ہے مجھے آپ کو لاتا سیزن ہاں بس تھوڑے دن کے لیے تھوڑے دن کے لیے آپ کافی دن ہوگا اسے چار عشق اس کے چل چکے ہیں عشق پہ نپائی تلائی ہو رہی ہے نہیں عشق پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دیکھو عشق پہ بلیو کرتی ہیں بہت کتنا عشق کیا شادی کی بچہ پیدا کیا اتنا سارا یہ آپ اپنا بتا رہی ہیں یہ اپنا بتا رہی ہیں میں سنجھا کرینہ کا بتا رہی ہیں میں کہا کرینہ کا بتا رہی ہے آپ نے یہ بلیو کرتی ہے تو میں نے کہا میں تو اتنا بلیو کرتی ہیں اچھا بلیو کرتی ہیں آپ نے عشق کیا شادی کی اللہ تعالی نے آپ کو ایک بیٹے سے بھی نوار دیا بیٹی ہے ماشا اللہ اللہ تعالی اور آپ کو اللہ تعطا فرمائے میں جو بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھتے یہ سچائی عشق ایک سچی چیز ہے کرنا چاہی یا یہ ویسٹنگ آف ٹائم ہے نہیں جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کر سکتا ہے ہاں تو پھر بندہ بھی کر سکتا ہے بندہ بھی بندی سے محبت کر لے اچھا بارحال یہ تو ہوتا رہی باتیں ساری ہوتا رہی اچھا ٹی وی پر کس آرٹس کے ساتھ جم کی اداکاری کرتی ہے پتہ لگتا ہے آج میرا سین ان کے ساتھ ہے اس پیل میں آئیے آگئے تو آج بس میں مجھے ذرا سمل کے کام کرنا آپ کے ساتھ مجھے کافی خوف آیا تھا خوف؟ میں فائرنگ کرتا ہوں کام سکتا ہے آپ ہیلوٹ مین کیا ہی تھی چھوٹے ہی نہیں نہیں آپ کے سامنے کومیڈی کی میری جرت ہے کومیڈی کی ہے گلات بات میں بات کروں جو سیریز آپ نے کام کیا ہیں سیریز بہت سارے ہیں سمینہ آپا مجھے لگتا ہے ازمہ گلانی ازمہ گلانی دیکھیں وہ یہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ٹی وی کو بہت زیادہ شہرہ دلوانے میں ان کا بھی بہت بہت ہاتھ ہے کریں ٹی وی جی ہرا جو ہے ازمہ پاہ میری گوڈ آپ نے جتنا کام کیا ہے ایکسلنٹ بہت اور میں ان کی مکہ مفاو Wind้авно سوچ ان ہوں کام سے فرام ہیں اور اللہ پھارے ہامنے نہیں جائے س practiced ہوں ہوغی کیا میں نے بیوہ اعت رول کیا ہے ان کیوں نے مصیبت والے رول کیا بھی چاہی جو بہت بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت کام کریں صل sections عمل کریں جو میری جسلی سیریسلی اور میں جب ان کے ساتھ ایکٹنگ کی ایک سیریل کیا تو اس دن میں ایک دم ریالیز کیا کہ میں تو ابھی میں نے سیکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی میں نے اس دن میں اپا کے سامنے کھڑی ہو میں نے کہا مجھے تو آتا ہی نہیں ہے مجھے تو ابھی درستار چاہیے کہ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں یہ آپ کی بڑائی ہے نہیں نہیں ہمارے ہاں تو دو دراموں کے بعد وہ کیمرے کو ایسے دیکھتے کہ تو کیا ہے تو ہے کیا کتنے کا ہے تو مجھے لگتا ہے فیصل بہت اچھا فیصل قریشی فیصل قریشی فیصل قریشی بہت بہت اچھا میں اس کا ہر اپنے شو میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک اچھا باریک وہ بھی ایک باریک ادار اب بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ مجھے تو مجھے اس کے سامنے ادھیڑ عمروں میں آئی ہے عاصف رضامی صاحب عدیڑ عمر نہیں عاصف بھائی نو 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 کیا بولو میں نہیں نہیں آپ نے کہا ہے زم کہا ہے نو نوanı میشور دے بہت برود مجھے وہ ادھر عمر بھی نہیں ہے آپ کو کہہے کرize quick move نعم ضرور میں سارا کچھ کر covers مقرود میںarin سارا کچھ کور کر جاتا ہے لیسے کبھیی صاحبeso ہم کو کہہ دیں وہ کہonedے شکریوں میں کسی چکڑ رہے ہیں یہ بات ہے کبھیی صاحب کی اندار کیا ہے مگو کوئی صاحب کوort ہے کبھیی صاحب کو بات بتائیں وہ بہت سویٹ ہے وہ بہت سویٹ ہے اگوار کے لئے مفید ہے جن کے گھر میں چینڈی نہ ہو کبھی نہ آگے رکھو آپ کبھی صاحب کلا جائے گا پلیز گھر میں چینڈی ختم ہوئی ہے آپ بہت سویٹ ہیں بچے کہہ رہے ہیں سویٹ چاہیے سویٹ چاہیے جیسے کبھی صاحب گھر میں کچھ ہے اور دمائے لگا بیٹا سویٹ آگئی اور ایک دم کبھی صاحب آئے آپ لوگوں نے بولایا تھا کیوں کبھی بھائی کو بھی سارے زندگی جوان تھے یا ینگ تھے تو ان کو محمد علی صاحب کا والد رہا ہے اس آدمی کے ساتھ ہوا ظلم ہوئے تھے محمد علی انہیں کہہ رہے ہیں ڈیڈی اور یہ تصویر اٹھائے ہوئے سر پہ بیٹا سم سے میں کچھ چھوٹے اور اس وقت یہ تھیٹر کرتے تھے لاہور اندر اور بہت ینگ تھے کبھی صاحب لیکن اتنے ینگ آرٹس نے میں کہتا ہوں بلا کا کام کیا محمد علی صاحب نو ڈاوٹ کہ کہ وہ جو سیڈی اور بڑے سلجو مددگار لیکن کبھی بھائی نے میں سمجھتا ہوں بڑا تف ٹائم دی بہت ٹائم دی ہاں کون کون سے ایورڈ میں آپ تک آپ ون کر چکے ہیں میں نے اب تک کوئی ایورڈ نہیں کیا سوائے پی ٹی بی بیسٹ ایکٹرس کے اور میں لکس ٹائل کے لئے نومنیٹ ہوئی تھی دو سیریل سے ایک تھا میں سیٹلائٹ سے بھی نومنیٹی تھی بیسٹ ایکٹرس اور میں ریجنل سے بھی بیسٹ ایکٹرس نومنیٹی تھی مگر ایورڈ کوئی نہیں ملا آپ کے سورس نہیں ہے دلکل بھی نہیں ہے کوئی اسلامباد میں واقف نہیں آپ کا نہیں نہیں اے کوئی واقف ہے نہیں ہے تم ہی نہیں ملا آپ کو بہت ضروری ہے اداکارہ بننے سے اداکار بننے سے پہلے پی آر بنو پین آر او پین آر او اپنے پیلیشن آفیسر اپنا خود بنو کیوں وہ آپ کے پھر وہ آپ کے تارے راستے کھلتے چلے جاتے وہ کبھی کیا نہیں اس لئے دس سال لگ گئے دار دس سال کے اندر آپ کو اگر کوئی پرفارمیس ایوارڈ نہیں دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری کے ساتھ سارے میڈیا کے ساتھ صحیح ہو رہا جو ہو رہا ہے نہیں حقیقت ہے دیکھیں ہمارے کیا کمی ہیں اسی بات کی تو کمی ہیں کہ ٹیلنٹ ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں میں اس بات کو پر اختلاف ہوں ہم لوگ کب تک کام کریں گے بغیر اپریشیوشن کے آپ کب تک کام کر لیں اگر کو ایک مجھے بک اندر آپ کی اپریشی جیسی جیسی و تک کل کن ہو جایے چل زیادہ کام کر رہے ہیں اگر اپریشیوشن کے لئے ہم آکسیجن ہم آکسیجن کے لئے اپریشیوشن ستا ہے آپ نے بہت عالا کام کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک تاثقی آ جائے گا اور آپ کو سب دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک ایوارڈ اسی چیز کتا ہے اعتراف لیکن وہ ہوتے بھی تو نہیں اومر بھائی آپ دیکھیں کہا ہوتے ہیں پی ٹی وی آوارڈز ہوتے ہیں پی ٹی وی کے لئے کام کتنے لوگ کرتے ہیں چلے ہم ابھی تک کر رہے ہیں بہت سارے ہم جیسے آرٹسٹ ہیں جو ابھی تک بھی کھیچ رہے ہیں پی ٹی وی کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ وہ ان سے نکلیں باہر آئیں تو کچھ اور کریں باقی جو چینلز ہیں وہ ایک ہی آوارڈ ہوتا ہے سٹائل آوارڈز اور وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے کس طرح ہوتا ہے مجھے پتا ہے اچھا آپ آپ کراچی میں پیدا ہوئی جی اور کراچی کو پسند کرتی ہے بہت کراچی میں آپ نے اپنے حوش سمالنے سے لے کر اب تک کراچی میں کیا تبدیلی محسوس کیا کراچی میں بہت بہت تبدیلی آئی ہے اچھی اور بری اچھی بھی آئی ہے لیکن بری زیادہ آئی ہے جیسے مجھے اپنا بچپن پلے ہم بری پر بات کر لیتے ہیں بری یا ہے جیسے پہلے بچپن میں مجھے یاد ہے سب محلے والے اور وہ شام کو سب نے کھٹے ہونا ہے اور ایک عجیب ملنسار سا محول اب وہ بات نہیں ہے گر میں کچھ پک رہا ہے ہاں تو سب کے گر میں جا رہا ہے تو وہ نے کڑی بیج دی ہاں سے پالک اور آلو لے لیے یہاں سے کچھ پورا ہی چلی گئی ویسے سننے میں یہ بات بہت اور لگتی ہے لیکن وہ پتہ نہیں وہ ایک عجیب اللہ کی لائف تھی لائف چلی گئی ہے تو سارے باہر آگئے گروں سے مجھے ہر子 ما کا کا گ verdict ہے اس لائے کھٹے ہیں ایک اور ج Lande Minnesota نہیں اور جلکہ guide اب یہ سنو کیال جا رہا ہے اب آلو کچھ بہت Jahände کچھ کرو میں کہا لیکن کھمی کا تاہر ٹونڈیا برایان کر سےی atوں کو لگا لیا ... ابرلاا، اپنے کے بھابا جت پر میں کوئے roc بھی в homem مجھے ا Partner تو ٹھے نہیں ہے تم نے اپنے دنیا پور جنرےٹر تک tilzے گا تو آپ کو ہونے گھرے از ان پر وقت تھے والا وہ ٹی وی ہے لبھرت ٹاپ blev اقلد تم جانبم ک sizz younger محلے کی پرانی عورتیں لیپ ٹاپ تھی ہاں ہاں ساری باتیں نیکلتی ہیں ہم ساری باتیں برخہ لے گے نکلتی ہیں جب برخہ سر پہ بھی نہیں لکھتی تھی برخہ کے اندر ہاتھ ہاتھ اوپر اٹھاو ہم 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 یہ والی عورتیں میں نے دیکھی ہیں بڑی ہم برخہ کیوں پہناوا تم نے میں اکثر اسے پوچھا برخہ کیوں پہنا آپ نے جب ہاتھ میں رکھا ہم جو ہم ہم وہ ایک دن ہوتا لیکن اسے بال خواست نہیں اسی اس نے وہ توپے پرخہ یہ تو بل ملکہ کیا جائے جاتا تھا شٹل گاو بتا ہے یہ وہ زمانے نہیں رہے وہ زمانہ مزحکت آپ کو یہ کمی لگتی ہے مجھے کمی لگتی ہے اب ہم لوگوں میں وہ اٹیچمنٹس نہیں ہیں انسانیت ختم ہو چکی آپ کیا پہ برابر میں کوئی باندہ مر جاتا ہے دو دن کے بعد پر چلتا میں نہیں ٹینٹ لگتا ہے تو پالا چلتا ہے کہ مئید اٹھ رہی ہے اب وہ ہے نہیں وہ سب ختم ہو گیا ایون میں آپ کو بتاؤں جب ہم لوگ جب میں انڈسٹری میں آئی تو جتنے ایکٹرز تھے بڑا سب اگدوسرے کے گھر جاتے تھے ملتے تھے اور ایک لوٹ آئی تھی پوری جب ہمائی احسائید کیا نام ہے سادی امام میں ادان چلانے آپ سب ایک وقت میں ہم سب آئیں ایک ویگن میں تو اس وقت پڑا سب آئیں مجھے طرح سمجھا ہے امائیو کیسا تھا سادی امام کیسی تھی آپ کیسی تھی کیا تھے آپ لوگ ہم لوگ بہت سیدھے سادھے لوگ تھے سارے کتنے سیدھے سادھے تھے گھر یاد میں رہتا تھا کتنے ہی گھر یاد ہوتا ہم لوگ بسوں میں سفر کرنے تھے سارے بسوں میں آتے جاتے تھے ٹیکسیز میں جاتے تھے پیسے ہوتے نہیں تھے کسی کے پاس بھی روپیا نہیں ہوتا تھا ہمائیوں کو پاپی نہیں ہوتے تھے ہمائیوں میں مجھے پتہ نہیں ہے پتہ کنا بڑھے گا لیکن میں سادیا ہم سب سائما پوریشیں اگم ہمائیوں نے کالا بیچ میں سے ہمائیوں تھا اگم ہمائیوں تھا ہمیں دیکھنا ہمیں یہ چیک کرنا یہ دم کان سا ہی دولت پتہ نہیں خاتر نظرات ہمیں بتا نہیں یہ دولت کان سے ہی ہے ہم ہمائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے کیمرا اس کے پیچھے پیچھے چل لیا ہے بہت محنت بہت محنت کیے سمنٹ کی بوری سر پر رکھ کے اداکاری کرتے ہیں ہمائیوں نے بہت محنت کیے بیلڈنگیں بناتا تھا ایکٹن سے پہلے کان منٹ کی بہت محنت کی اور اس میں عدا کاری کرتے تھے محنت کیے ساتھ بی نے یہ بودر پہ جا کے شوٹنگیں کرتے رہے تو محنت کے پاس دولت کان سے آئی یہ ایک سوال ہے یہ سوال آج کا سوال ہے آپ اس کا جواب ڈھونڈ کر رکھئے ہم آپ کو آن لائن لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیے ہمانیوں کو پاس ایک دم دولت کہاں سے آئی اور کس طریقے سے وہ عبداللہ قادبانی کا دوست بن گیا کیسے یہ دولتمند گھٹے ہوئے یہ کہاں ملتے راتوں کو چھپ چھپ کے ان کی دوستی کے پیچھے راست کیا ہے کیا عدقاری کے علاوہ بھی ان کا کوئی کاروبار ہے اگر ہے تو کیا ہے یہ دونوں آدمی کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھتے رہے گا جیو ایف آئی آر میں اچھے آرٹس سے صرف یہ بات ہو رہی ہے اللہ نے اس کا پو کامیاد آگیا ہے وہ کام کی اب اگر میں چین سے بیٹھ سکتا مجھے جانا پڑے گا اور پھر آنا پڑے گا مجھے 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 SUBSCRIBE تو سء lorsque برفت حوات کوpek ہم سألےствие ہے بھی ہم تھے مجھے پہلے کرنا reh بھی ہرا سمجھے جویری آباسی جویری آباسی سے بہت ساری باتیں بھی مزید کریں گے مگر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اور ورائیٹی دے دو رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملائیں کہ جتنی صافت جتنی خوبصورت اور جتنی پیاری سی گڑیاں ہم نے بلائی تھی اب ہم ایک ایسا انسان بلاتے ہیں جس کا کامی انسانوں کو اٹھانا ہے جس فلم میں وہ آتے ہیں خواتین دروازے بن گل 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 کیونکہ ایک نام ہے ان کا فلم میں کامیابی کی زمانت دہشت کی زمانت خدا نہ کاشتا کچھ دہشت گرد نہیں ہے فلم کی آرٹسٹ ہیں لیکن انہوں نے اپنی پرفرمس سے ایسا اپنا کام دکھایا ہے کہ عام زندگی میں ابھی آپ دیکھی گا انتہائی شرمیلے بڑے محبت والے بڑے پیارے بہت اچھی فیملی سے تعلق اور بہت ملنسار بڑے ہی اللہ کے پیارے بندوں میں سے میں ان کو کہتا ہوں وہ ہیں اور انتہائی انتہائی خوش اقلاق اور خوبصورت آواز کے مالے سب سے بڑی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ ان کا سب سے بڑی جو اہم ان کی اداکاری میں چیز رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ بڑے بڑے ہالی وڈ میں بولی وڈ میں لولی وڈ میں لوگ جو ہیں وہ اسٹینڈمنٹ جو ہیں وہ کام کرتا ہے جو ڈپلیکیٹ جس کو کہتا ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن یہ اپنے تمام شورٹس سیکمنس خود کراتے ہیں خطرناک ترین کراتے ہیں کون کون سے کراتے ہیں مجھے بائیں گے تو پوچھوں گا آپ کی تعلیوں میں ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام بہت اللہ نے شہد دعا فرمائی بہت عزت سے نوازا تشریف لائیں گے ایک ورس ٹرائل آرٹس سے ہمارے پاکستان کے جناب شفقہ چیما موسیقی شفقہ چیما میں آپ کو شریف شو میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ بہت شکریہ بڑی بڑی مہربانی لیکن سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقام یہ نام جو کچھ ہوتا ہے نا یہ بڑی مقدروں کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ بے عدب بے مراد ہوتا ہے اور با عدب با مراد ہوتا ہے سب سے تہرے میں آپ میں سینئر رہا ہے یہ گزورن کو پاؤں رہا لگانا چاہ رہا ہوں شو کرتا ہوں شکریہ بہر ہوتا ہے سو رے کو ماتلیا بھی شکریہ بہر ہوتا ہے شکریہ بہر ہوتا ہے شفقت شکریہ ہوتا ہے اللہ تو میں подготов sympathی دے یا ہوتے دعائیں اور تو کوئی بات نہیں دے جیسے کے لئے کا تسمان جس qualche شفکہ چیمہ اور ہے یہ اور ہے ہاں وہ وہ تو ظاہر ہے آپ کا یہ روپ میں نے بتایا ابھی آپ کے بارے میں لوگوں کو اور ابھی ہم اور ساری باتیں شروع کریں گے شفکہ چیمہ کیسے پیدا ہو گئے تھے آپ دنیا کیا آپ کی کوئی خود کی ایفرٹ تھی کہ میں نے دنیا میں آنا ہے شفکہ چیمہ اصل میں یہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میرے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو دنیا میں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں کام کر جائے یہ خواہش اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائے اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائے اور آپ دنیا میں تشریف لیا ہے کون سا سن تھا وہ کیا بات تھا میں سن کی بات تو نہیں کر رہا لیکن میری ڈیٹ آف برت مجھے یہ یاد ہے اگر میں سن کو بتا دوں گا تو میری ایج کا پتا چل جائے گا کہ یار یہ تین عمر کے ہیں یہ نہیں کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ صرف سن بتائیں یا ایسے کوئی ایسے کوئی چیمپین نہیں بیٹھے ہوئے آپ کی ایزی بتائیں سن بتائیں جی میں سن انیس سو اکاسٹھ میں پیدا ہوا بیس نومبر بیروز منگل آہ آپ پیدا ہوئے سیکسٹی ون میں جی سیکسٹی ون میں کیا بات ہے بچھی بات ہے سیکسٹی ون میں پیدا ہونا کبری بات ہے جب آپ سیکسٹی فائف کی جنگوئی آپ چار پانچ سال کے تھے جی جنگ دیکھی آپ نے مجھے یاد نہیں اتنی بڑی جنگوئی آپ کو یاد نہیں نہیں مجھے خوش نہیں تھا بہت چھوٹا تھا آپ یہ سوچ رہوں کہ یہ کوئی شبرات آئی بھی اوپر جو پٹھا کے چلے زیتہ نہیں کہ امی جے امی آپ پھر کب آئے گی ہے امی نے کہا بیٹھا اللہ نہ کرے دعا کرو آپ کبھی نہ آئی آمین آمین اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسی جنگیں پر وہ جنگ ہم نے جی دی تھی اس لئے ہم اس پر فقر کرتے ہیں اس جنگ پر اور آج بھی اس جنگ کے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور کلاپ کرتے ہیں تو شفق صاحب اس فلم انڈسٹری میں آپ کو کون لے کر کیا ہے فلم انڈسٹری میں اصل میں میں ایک آلم دین کا بیٹا ہوں میرے والد صاحب امام مسجد تھے میرے گھرانے میں گھرانے کو اس فلم میں آنے کے لئے بڑی مشکل درپیش آئی آپ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہوں لیکن آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مسجد کے امام آپ کے والد صاحب تھے صاحب اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کے باعث پارے حافظ ہوں اور صبحان اللہ صبحان اللہ لیکن لڑکیوں کو کھانا یہ میرا مقدر بن چکا ہے لوگوں نے مجھے ایزے فلم دیکھا اور مجھے لوگوں نے ایزے فلم جو بڑا لائک کیا یہ بات تو کسی کو پتا نہیں تھی لوگوں کو یہی پتا کہ آپ لڑکیاں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں لڑکیاں بھی بھاگ جاتا ہوں خاندانوں کے خاندان مار دیتا ہوں توا کر دیتا ہوں اچھا چلے آپ لڑکی اٹھانے میں بات آئی گئی ہے تو پھر اس کو آج سے نہیں جانتے ہیں تو دھوم پکڑ کے رکھتے ہیں یہ بتائیے شفکت صاحب کون سی لڑکی کو اٹھا کے کو پتا چلا کہ یہ وزن میں پوری ہے جس کو میں پیار سے اٹھاتا تھا میں صرف اس کا نام لے سکتا ہوں وہ تھی ریما خان ریما خان کو پیار سے اٹھاتے ہیں پیار سے اٹھاتے ہیں پیار سے کیسے اٹھاتے ہیں آدمی کیسے اٹھاتے ہیں یا ایسے گھوڑے میں جاتے ہیں جو ویلن کا سکتا ہے کیونکہ میں ایسے فائٹر اور ایسے فائٹر ٹو ایکٹر تھا مجھے سب ایکشن کا پتا تھا لڑکی کو اٹھانا کو اتنی وزن کو اٹھانا کو بڑی بات نہیں ہے ایک پریکٹس ہو جاتی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت مطلب لڑکی اٹھا کر لے جانا ہے اور میرا کام بھی یہی ہے بزنیس ہے میرا بزنیس تو آپ نے سایما کو اٹھایا آپ؟ جے سایما کو ریما کو میرا کو میرا کو اٹھا کر تو آپ کہیں چھوڑ ہوں با یا با یا انڈیا چھوڑ ہوں اس کی بڑی خواہش ہے میرا گوڑا گوڑا کریں انڈیا بی بی انڈیا آگے جاؤ میرا،ریما، سایما انجو کو اٹھایا ہے انجو جی کو انجم انجمن کو اٹھایا میں نے یہ فلم تھی کس کو اٹھا گیا کہ ناف اٹھ رہی امان داری صلی اللہ وہ انجمانی تھی اس فلم کا نام تھا ایک تی پنجاب دی ایک تی پنجاب دیا میں ان کے سامنے فلم تھا اور مجھے کہا گیا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ میں نے پہلے وزن کو دیکھا گیا کہ اس کا وزن کیا ہے آپ پھروں ان کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا وزن ہوگا اس کا یا ایک ادھا ریلسل بھی ہوتی ہے میں نہیں ریلسل تو مجھے ہوتی ہے لیکن اسے بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے مجھے اٹھا کر دینا ہے یہ آپ کی ٹیکنک ہے اگر آپ کہیں تو میں جویریہ کو در اٹھا کر دکھا ہوں آپ کو اچھا ان کا ایک بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا گا میں نے یہی پتا ہے پبلک کو بھئی اپنا ہمارے بچوں کی طرح ہے یہ ایک بڑی بادنی ہے آپ نے تو ایک مثال پیش گیا مثال میں میں آپ کو اٹھانے کی چیز دیتا ہوں آپ ہماری یہ جیب اٹھائیں اس کو اٹھا کے لے جائیں یہ بہت شیطان ہے یہ پھکی رہتے ہیں یہاں پر تمہیں پتا مہمان آئے میں تل جاؤ یہ تو ہماری شو کا ایک ہارشنگاہ رہی ہے یہ ہماری اس سے ایک ہماری ریلیشن ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کن کن خطرناک مراحل سے گزر ہوئے آپ دیکھو یہ اگر میں بات سنانے شروع کر دوں گا تو یہ تو ایک بہت بڑی بک بن جائے گی تو باہر آ جائیں پتہ دفعہ کے لئے باہر کر کے باہر یہ زیادہ لمبی کو شورٹ کر کے سناو نا ہاں شورٹ کر کے سناتا ہوں پہلا بڑا ہاتھ سے جواب کی یہ ہی میں ارد کرنا چاہا رہا ہوں کہ آج کا جو ڈریکٹر ہے جیسے کہ یہ قراشی مطلب شو بیس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مطلب ٹکنیشن ہے ڈریکٹر ہے میں ان کو دات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر چھوٹی سکرین کو بڑا کر دیا اور بڑی سکرین کو چھوٹا کر دیا ہے یہ ان کے محنت کی بات ہے یہ آپ کا اعتراف ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا پپلر ہو گیا ہے اس لیے کہ جو بھی کام دل سے کیا جائے جنون اور عشق اور محبت سے کیا جائے اللہ اس کے ساتھ ساتھ دیتا ہے کیونکہ میں امام مسجد کا بیٹا تھا میرے سامنے بہت ساری دیواریں تھی میں نے یہ دھان لیا تھا کہ یا میں مر جاؤں گا یا میں بن جاؤں گا آج کا ڈریکٹر جو آج کے دور نئی جنریشن کا ڈریکٹر ہے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یار میں جنئر جو ایکٹر ہے میں نے اس سے کس طرح کام لینا ہے ہمارے وقت کے جو ڈریکٹر تھے نا وہ بڑے تھوڑی سے زارم طریعت کے تھے جس طرح کہ مجھے اس وقت میری اٹھان چل رہی تھی تو ایک ڈریکٹر صاحب سے انہوں نے مجھے اپنی فلم میں سائنگ کر لیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار چیما تھوڑا سا رسک ہے یہ کام کر لوگا میں نے کہا مجھے تو شوق ہے جنون ہے میں نے اپنا نام پیدا کرنا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رسک یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک زہریلے کا رول دینا ہے زہریلہ مطلب ایک سامب دکھانا چاروں میں آپ کو انہوں نے دیریکٹر صاحب نے کیا کیا کہ دو سو سامب میرے لئے امنگوا لیا کتنا؟ دو سو سامب دو سو سامب انہوں تھا یار یہ اتنا زہریلہ ڈریکٹر تھا زہریلہ لیکن یہ دیکھی رہے ہیں انہوں نے عشق جنون دیا دیریکٹر کون تھا یہ تنا زہریلہ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ دیریکٹر کون تھا میں بتاتا ہوں نہیں نہیں آپ نے یہ یہ رازمہ بتا یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دو سو ساپ کا سٹ لگ گیا اور انہوں نے میرے سر کی اوپر دو سو ساپ رکھ دیا اور آپ یقین کریں کہ ایک ساپ ایسا شرارتی تھا جس نے یہاں سے مجھے کاٹ بھی لیا آدھرا غور سے دیکھئے کہ میری ابھی تک وہ نشان ہے ہے نا؟ اور ایک ساپ ایسا تھا جو میرے موہ بھی چلا گیا اللہ وہ نکل گیا نہیں اور کوشش کی میں نے جب وہ شارٹ ہو گیا تو اودر سے لائٹ چلے گی آئے وہ ڈیریکٹر بھی وہاں سے بھاگا دنیا بھاگی اور صرف میں رہ گیا اور وہ ساپو والا رہ گیا تو وہ ڈیریکٹروں میں کون شمار تھا وہ ڈیریکٹر کون تھے جناب آج کے لیجن ڈیریکٹر ایکٹر جناب اور شریف تو انہوں نے تو میرے بارے میں بتا دیا لیکن آپ بہت ظالم ہیں سیریسی ظالم ہیں نہیں یہ کیار کی والا بڑے پرائیڈ ہیں نہیں ساپ دو سو ساپ دو سو ساپ میں نے کوئی اس کو بغیر بتایا تھوڑی کیا ان کو بتایا کہ زہریلا کریکٹر کا نام ہے اور وہ ساپوں کے بیچ میں رہتا ہے ایک ازدہا اس کے ہاتھ میں ہے اور ساپ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہیں جسم پر رینگ رہے ہیں اور اس کا انٹرو تھا اس کا انٹروڈیکشن تھا اب جب ساپ آئے دو سو ساپ آئے وہ آٹے کی بوریوں میں ساپ لے گیا گیا وہ ساپ والا وہ کرائے پے چلاتے ہیں ساپوں کو جب ساپوں کو پتا بھی نہیں کہ ہم کرائے پے چل رہے ہیں بہنہ وہ راستے میں اسی کو ڈس لیں کہ ہمیں گا لے بے جات کرانے کے لیے شپ مگر ساپوں کو پتے نہیں بیچاروں کو کہ ہم کرائے پے چل رہے ہیں وہ ساپ آگئے دو سو اچھا ان جنوں میں بھی کہ الحمدللہ یہ بڑا میرے مالک کا کرم رہا ہے پاکستان پے کہ اس وقت بھی لوڈ شڑنگ ہو رہی تھی اور جیسے ہی ساپ اس نے کھولے نا تھیلے پلٹے یوں یوں کر کے اس کے سر پہ ڈال کے یوں کر کے نکلنے اسی وقت لائٹ چلی گئے شرم لائٹ گئی ہے اور درختوں کے اوپر بھی ساپ تھے وہ سٹھ ہی ایسا تھا ہر جگہ پہ ساپ ہی ساپ تھے ساپ ہی ساپ ہو گئے ہر آدمی بھاگ گیا میں تو دھائی منٹ میں ایبرلیو کے فلور سے سڑک پہ آگیا گنے کی مشین والے کی بھائی لیکن یہ بندہ وہیں تھا وہ ساپ ہلا بھی نہیں بھاگ سکتا تھا کیونکہ اس کے تو پیسے لگے ہوئے تھے اس کی تو روزی تھی وہ اور یہ بندہ کا آسلہ یہ وہیں کھڑا رہا ہے لیکن میں بھاگ گئے نہیں مجھے ساپ کے نہیں مجھے یہ تا کہ مطلب یہ نہیں کہ ایک علچن ہوتی ہے ساپ سے دار ہے اس کا ایک نام ڈار ہے اب اس طرح سے زہن بنایا تھا یہ آڑ کے وہیں کھڑا ہے اب اسے لائٹ بھی آگئی مگر اس میں تیرا چودہ ساپ گایب ہو گئے فلور پر مل نہیں رہے وہ اب کوئی شوٹنگ نہیں کر رہا بھائین وہ لائٹ بھائی کیمرا مین بھی میرا کہہرہ بھائین شوٹنگ کر لیا لیکن ایک منٹ وہ سب درہ رہے خیر وہ پکڑے بکڑے گئے دو باری اسٹوڈیو میں گج گئے دو ساپ مفرور ہیں آج تک وہ ان کی ایس آئی آئر کی ٹرین اب ان کو میں نے کوبرا دیا جو ان کو میں نے دیا تھا کہ یوں رکھو کوبرا کو اور کوبرا کو دیکھ کہ آپ نے باتیں کرنی ہے کوبرا سے یوں یوں بات کرنی ہے اور اس نے زبان وہ زبان نکالے گا آپ نے بھی زبان یوں کرنا ہے یہ شوٹنگ اب میں کلوس کے اندر ان کا شوٹ لیں یہ ہے اور صرف کوبرا ہے اب یہ کوبرا کے قریب گئے ان کو اسے چومنا تھا چوما انہوں نے یوں کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا ایک دم اس نے کوبرا کو موہ میں لے لیا کوبرا اور موہ میں لے لیا اس نے اس کو یوں کرنی کالا دوبارہ اسی فرم میں دو دوبارہ بڑا کافی دنوں کا وہ سیٹ تھا دو تین دن کے بعد یہ کوبرا کو یوں کرتا تھا اور کوبرا یوں 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 اللہ کی قلع میں آپ کو سچا باقی یہ جوٹ نہیں ہے نہ یہ بنای ہوئی ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ایماندار کی بات اور وہ تو سکر اس کی زبان نہیں تھی مجھے کہتا عمر بھائی ان کو تو سمجھایا تھا شفقت آپ نے اس کے بعد اور خطرناک اس سے بھی زیادہ ڈینجرس کیا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ ایک فلم تھی اس کے ڈائریکٹر تھی اقبال کشمیری صاحب تو فلم کا نام تھا دل سنبھالا نا جائے ہم سلام آباد شوٹنگ کر رہے تھے رابر ڈیم میں شوٹنگ کر رہے تھے میں اور ہمارے پاکستان کے بڑے نام بارے ہیرو ہیں سعود سعود میرے ساتھ ہم دونوں کے ایکشن تھا تو میں مختصر سے بات کرتا ہوں تو ڈائریکٹر شارٹ یہ تھا کہ ہم دونوں گتھم گتھا ہیں وہ ہیرو ہیں میں ویلون ہوں تو انہوں نے کہا کہ شارٹ یہ ہے کہ یہ آگے رابر ڈیم ہے پانی ہے تو چیما صاحب آپ پہلے کیمرے کی اوپر سے جائیں گے اس کے بعد سعود صاحب آئیں گے آپ دونوں گتھم گتھا ہوں گے پولیس آئے گی آپ کو پکڑ لے گا شارٹڑی ہو گئے میں نے ایک لڑکے کو بھیجا میں نے کہا یار بڑی سی ڈانگ لمبی لے کر نا تو آپ درہ پانی درہ دیکھنے تک اتنا کتنا پانی ہے میں نے اسے بھیج دیا پانی کے انتر چارک فٹ پانی تھا میں نے تھوڑا سا اور اپنے آپ کو کنفیڈنس میں لینے کے لئے کہ یار تھوڑا سا اور دور ہو جاؤ تھوڑا سا اور دور ہو جاؤ یہ بارہ چودہ فٹ کے منطب دور چلا گیا اب میرے دن میں یہ تسلیح ہوگی کہ یار کچھ نہیں ہوتا تم گتھا بھی ہوں گے تو وہاں بر جا کر پولیسو دین دیر میں آیا جائے گیا میں پکڑ لے گیا لیکن وہی بات کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو جانا ہوتا ہے دیریکٹر نے آواز دی کہ رڈی میکیج رڈی کیمرہ ایکشن میں نے جا کر چھلانگ ماری میں کھڑا ہوں اس نے سعود کا آواز دی سعود صاحب کو سعود آؤ سعود صاحب نے میرے پر جمپ کیا جب اس کا وضن میرے سے آیا تو جس زمین پر میں کھڑا تھا وہ زمین نہیں تھی صرف ایک زمین کی تیہ تھی وہ نیجے سے دلدل پھڑی اور ہم دونوں اس کے اندر چلیں اللہ وہ پانی نہیں تھا وہ صرف ایک زمین کی تیہ وہ جو موٹی سی تیہ دلدل پھڑی ایک موٹی سی تیہ دی اس کے اوپر پانی کھڑا تھا پانی نیچے تھا اب ہم دونوں ڈھوپ گئے تھوڑی دور جا کر نکلے کوئی بارہ چونہ فٹ دور جا کر سعود صاحب کو میں نے جفی ڈال لے کہ سعود مجھے بچالو مجھے تراکی نہیں آتی لیکن سعود صاحب نے ایسا کوئی حمدردانہ چاہتا سلوک تھا میرے زمین نہیں کیا وہ سنکر گسے تو ہوں گی شبکر ٹیما میرے بارے میں کیا ماندلہ یہ باتیں کر رہا ہے لیکن نہیں بھائی بھائی کے ساتھ محبت پیار ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ماندلہ لیکن انہوں نے مجھے دھکا دے کر سعود صاحب نے مجھے مجھے ہٹا دیا اور آپ تیر کر باہر نکل گئے اور میں ایسے اڑیں گا ہوں جیسے گدر اڑیں گا ہے اور میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں مجھے بچا لو 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 مجھے تراکی نہیں آتی مجھے تیرنا نہیں آتا مجھے بچا لو لیکن سب شور ڈال رہے ہیں آگے کوئی نہیں آرہا اور پانی آہستہ آہستہ مجھے دور لیے جا رہا ہے اور آخر میرے ایک بہنوی آپ جانتے ہیں عظیم انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی گندر چھلانگ بار دی جتنی دور آپ بیٹھوں گے میں نے دیکھا کہ یہاں تک وہ آئے ہیں آخری میرے سانس ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ڈوبتے ہوئے مرتے دیکھا میں نے کہا وہ مر گیا اب مجھے نہیں پتا ایک فائٹر تھا اللہ ان کو زندگی دے میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں ناظر اس کا نام تھا اس نے دور سے رہ گا وہ بھاگا ہوا آیا اس نے جا کر پانی میں چھلانگ بار دی وہ تیرتا ہوا یہ مجھے نہیں پتا یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں آپ تو بے ہوش ہوگا میں مجھے نہیں پتا اس بات کا وہ کبھی مجھے مجھے بانوں سے پکڑتے ہیں اور کبھی عظیم کو پکڑتے ہیں کبھی مجھے پکڑتے ہیں کبھی عظیم کو پکڑتے ہیں آخر لوگ وہ مجھے باہر لے کر آگئے مجھے جب ہوش آیا تو مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ میرے اوبر چڑھے ہیں اور میرے موں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اور ہوش آیا تو بے ساختہ میرے موں سے نکلا کہ وہ میرا عظیم بر گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ ادھر بڑے بڑے پڑے ہیں اور شور پڑا ہوا ہے تو اس کا پاؤنج ہیں وہ الٹے ہیں اور سر جہاں وہ نیچے ہے اور اس کے موں سے پانی جہاں وہ نکل رہا ہے چیخ ایک نکلی تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ بچ گیا ہے اب وہ بھاگا ہے وہاں سے ادھر سے میں بھاگا ہوں ادھر سے وہ بھاگا ہم دونوں بھائیوں نے حافظ میں جب ہی ڈال کر دنیا کو دوبارہ دیکھا تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایکٹر کو اپنی یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو لوگ فلم کے آرٹسٹوں کو ٹیلی ویژن کے آرٹسٹوں کو سمجھتے کہ یار ان کی زندگیاں کیا ایش ہے یہ پراد ہو گئی یہ پجار ہو گئی یہ مسٹریز گئی یہ بینگلوز یہ لائٹیں یہ ریسپشن یہ ایوارڈز اور یہ گلیمریز جو ہوتی ہے ہماری لائیو آپ کو نظر آتی ہے در حقیقت یہ بڑی مشکلات ہوتی ہے جیسا کہ بھی چیما نے بتایا چیما بھی اور بتائیں گے ان کے باہت بہت ساری دردناک کہانیاں ہیں جو میں ان سے سنوں گا بلکہ تین عورتے تین کہانیاں بھی یہی لکھتے تھے پہلے اور ہم سنیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دردناک پہلو کی طرف جائیں مجھے اٹھنا پڑے گا ہاں ہاں تجھے اٹھنا پڑے گا عمر چریف آہستہ آہستہ چل آہستہ آہستہ چل ایسا باقیہ سنایا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے ایسا باقیہ سنایا ہے کہ دل چاہتا ہے چیک چیک کے کہوں مجھے اٹھنا پڑے گا مجھے اٹھنا پڑے گا آہستہ آہ آہستہ چل زمین مجھے اٹھنا پڑے گا مجھے اٹھنا پڑے گا آہستہ یہ آپ خطرنک کام کرتے ہیں اور اس کی کوئی ایکسر پیمنٹ نہیں ہوتیا نئے یہ انکلود ہوتی ہے آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ کرتے ہیں میرا اپنے ایک شوق کہ میں ایک فائٹر آیا تھا کیونکہ میں فائٹر تھو ایکٹر یہ میرا سفر ہے میں اپنے اندر ایک چھاب نہیں لگانا چاہتا تھا کہ یار میرا کوئی سٹنٹ جو ہے وہ استعمال کرے کیونکہ فائٹر مزدور آدمی ہوتا ہے یہاں سے میں چل کر مجھے اللہ کی ذات میں اتنا مقام دیا تھا سکر آپ ہندوستان میں نہیں تھے آپ ہندوستان میں کام کر رہے ہو تو آپ کہیں آپ کی چیتا کو آگ لگائی دی آپ کہتے ہیں لگا دو یار میں اڑ کے بھاگ جاؤں گا اچھا جبیریہ یہ جو آپ کا فن ہے یہ آپ کو وراثت ہے یا یہ کوئی کیا ہے یہ اس میں کوئی پیرنٹس کی کوئی رکاوات سپورٹ کیا ہے آپ کو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سپورٹ بہت بعد میں ہوئی شروع میں تو بہت خلافت ہے سب کہ یہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے کیونکہ میری اممہ جو ہے وہ حکمت سے تعلق رکھتی ہیں اچھا ہربلسٹ ہیں اور اببہ جو ہے وہ رائٹر ہیں تو وہ تو ایک آپ کے ساتھ بنتا ہے نا رائٹر تو ہو زائر ہے ہاں مگر کوئی ایکٹنگ کے شعبے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا بہائند کیمرا تھے سب تو وہ جب میں آئی اور میں نے کہا کہ مجھے کام کرنا ہے تو کافی زلط کا سامنے ہوئا کافی کافی کلوز آئیوں کے کھورے ہیں کام 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 ہوں میں کام اممی کیا کہہ رہی ہو ہاں ہاں پہلی کام کرنے کیسے اببو کا پوز ہاں یہ پورے باننا نہیں ہاں بہت ساتھ بہت ساتھ ہاں میرے دوست کیا کہیں گے ہلکا اس کا ایک ریکشن ہایا ہوگا بہنوں کا آیا ہوگا تم کرو گی تو میں بھی کروں یہاں بتا دوں گے ہاں تین چار ریکشن چلے ہوں گے اس کے بعد ایک ڈیسیجن سیکوینس آیا جس میں آپ کو پرمیشن مل رہی ہے جی مجھا پرمیشن مل گئی اور 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 پہلا سیریل تھا اس کا نام تھا تصویر جو اقبار لطیف صاحب نے درک کیا تھا اور تصویر ہیں تصویر ہیں اقبار لطیف صاحب اس لائک مائی فادر مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے ان سے بہت 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 محبت ہے کیونکہ انہوں نے اس کابل کہ ان سے محبت کی جائے اس وقت انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا جس وقت کوئی نمونی لگاتا تھا مجھے ستتاقی جونیرز جونیرز خاصل جونیرز جونیرز کی جو سترٹ است جلس وقت ان جس ایک جشک شد رکھا سکتا ہے جو آپ سے دوبول ہمدردی کے بولے تو انسان جو آپ سکھایا جو آپ سکھانے والی نہیں آپ کئی نمی کئی چیرکٹر آپ بس جو ہیں وہی ایک چیرکٹر ایک باتاً آپ دریسز کا کیا ہے وہ آپ نے پینوے با یہ بئے اگر آپ اختفاق سے وہی کپڑ پینائی ہیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے اپنے کپڑ بچانے کے لئے پتہ بھی گئے اچھا آپ میں شوق ہے شیر سے کس بات پہ پھڑا ہو گیا تھا پھڑا تو نہیں ہو گیا تھا لیکن آپ کا گوشت لے گا وہ میری پہلی فرمی تھی لیکن میری فرم ریلیز نہیں ہو سکی اچھا شیر میں وہ فرم ریلیز نہیں ہو سکی تو یہ شیر تھا یہ لکی رانی سرکس والوں کا سرکس کا تھا شیر تھوڑا بہت سمجھ جاتا رکھشا کہ آوات پر کونک کے دیکھتا ہے نہیں نہیں جب اسے مطلب لے کر آئے نا میرے سامنے شیر کو آپ یقین کریں شیر کا نام کیا تھا اس کا نام تھا سلیمان سلیمان نام رکھا ہوا تھا شیر کا ایک دم لوگ کہتا سلیمان صاحب آگا جب آمنہ سامنہ ہونا آپ یقین کر گئے اچھا بلکو آمنہ سامنہ شیر میرا اور آمنہ سامنہ اس سے پہلے میں ایکسرسائز کے لئے نا تمام بیٹ کا سامن جو تھا اس میں میں ٹارزن کا رول کر رہا تھا جنگل کنگ فلم کا نام تھا اچھا 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 میں نے اپنے آپ کو پہلے فیٹ کیا وارم اپ کیا میں نے ایٹی ٹو میں مسٹر لاہور کیا باڈی بلڈنگ میں اچھا تو اس میرے جسامت کو دے کر انہ نے مجھے ہیرو سلیکٹ کیا کہ یار یہ آپ کو ہیرو لیتے ہیں تو آپ شرط ایک ہے کہ آپ شیر سے لڑیں گے تو میں نے کہا یار شیر کیا میں خود بابر شیر ہوں آپ لے ہیں میں انہوں نے پہلا سیٹ یہ لگایا آپ یقین کریں کہ جب وہ شیر کو میں نے پینجنے میں گیا تو میں نے شیر کو دیکھا تو بہت شیر شیری ہوتا ہے اتنا بڑا مو اتنا بڑا تو میں نے دیکھا تو ایک ڈاکٹر وہاں پر مجود تھا میں نے داکٹر پوچھا آپ کیسے ہیں یہ سمان سے مولے کے کہ میں نے کہا جی وہ لڑکا ایک بیوکوف سا ہے اس نے شیر سے لڑنا ہے شاید وہ زخمی نہ ہو جائے ہم یہ کینچیاں کونچیاں جو لے کر آئے ہیں یہ اس کے لئے کہ آدھی تو میری جان مہاں سے نکلی کہ سمان آیا ہوگا اب وہ کچھا پیانا ہوگا تھا وہ جنگل والے تارزن جو کھانا ہے تارزن تو درجی کے پاس گئے نہیں کبیلہ آپ جسم بھی وہ ہی تارزن کو یہ ہی نہیں پتا کہ درجی بھی ہوتا ہے کہتے ہیں آخر آمنا سمنا ہوگیا وہ سارے جنگل میں بڑے والے پتے ڈھوندا پھرتا ہو آپ یقین کریں گے کہ اس کو چھوڑ دیا ادھر سے اس کا پنجرہ اس کو اوپر اٹھایا مجھے مجھے سین بنانا دے یہ پنجرہ کھلا ہے ادھر سے شیر نکلا اور ادھر سے میں نکلا جون جو وہ میرے نزدیک آرہا ہے میری پھوک جو ہے وہ نکل دی جا رہی ہے آپ یقین کریں جب پہلے میں تھا وہ اتنا تھا جب میرا اس کا آمنہ سامنا ہوا میں اتنا تھا میں اتنا تھا بیچ بچاو کس نے کرایا میں آگو بتاتا ہوں لیکن میری کوشش تھی کہ میں ایک ایسا شور دے دوں کہ صبح یہ شور پڑ جائے کہ شفکر چیما شفکر چیما ایک نیا ہیرو آیا ہے یار اس نے با کمال کر دیا ہے یہ دریتا ذہن میں کہ شفکر چیما ایک نیا ہیرو آیا تھا ایک ہی شوٹنگ گری پہلی پہلی شوٹنگ تھی آپ یقین کریں وہ نا ڈرکے مارے نا پنجرے کی طرف بھاگا لوگ کھڑے ہوئے تھے شیر بھاگا شیر بھاگا نا انہوں نے مارا گرجو والوں کے سان جو اس کو شیر کو لے کر آئے تھے انہوں نے شیر کو مارا شیر اصل میں درکے مارے نا پنجرے کی طرف بھاگا آپ کو دیکھ کے نہیں نہیں میرے مجھے دیکھ کر نہیں یہ فلمی آدمی ہے اس کے موں کون لگیا تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں اسے پیچھے سے پکڑ لوں دم موں پکڑ لوں اس کی کمر سے پکڑ لوں میں نے کمر کو ایسے بھی لگایا ہاتھ تو اس نے کیا ایسے کیا آواز دیموں نے آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا پہلے تھے اتنا سا پنجا تھا تو جب اس کا پنجا کھلا تو وہ اتنا بڑا پنجا تھا اور یہاں سے لگا اور میرا یہاں سے تھائی سوچتا یہ پھڑ گیا اور میں بے ہوش پڑ گیا انچہ لگے بس یہ اتنی سی داستان ہے اس کی شیر سامپ اچھا ایک بڑی ماہ بات چھوڑی سے سمانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے میاں فرزان سب نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار تم پاگل تو نہیں مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے پٹی شڈی کر دی اور انہوں نے کہا یار اگر اس کو ٹارزان بلانا چاہتے ہو تو چند دن اس کو ہماری دکیرانی سرکس میں آنے دو تاکہ شیر کو وہ مانوس ہو جائے مانوس ہو جائے ہم میں جاتا رہا ہوں وہاں تو مجھے کہنے لگے میاں صاحب کچیما صاحب ایسے نہیں آپ سیم جس طرح آپ ٹارزان بن کے آتے ہیں اسی طرح بکشی لگا کے وہ جنگلی ٹارزان بن کے اس کے پاس راہ کریں میں نے اس نے شیر کو آنے کے بڑی ان کے بعد دن میرے کانوں میں آواز بڑی آواز بڑی دو رو پی players ٹارزان بن اور شیر کو دیکھئے دو رو پی انہوں نے اسے راہ کرنا چاہتے ہیں پہلا چکٹ орошо انہوں نے اسے وwol جائے و لگا 一ہ ہاں جی جی شیر میں تو مجھے تو نہیں شیر سے ڈال لگتا اس لئے میں اس کے ساتھ کوئی شوٹنگ نہیں کی نہیں آم میں سمنا ہوا ہے میں نے چڑے گھر جاتا ہوں میں نے کبھی مو نہیں لگایا اس لئے میں نے تو مو ہی اس کے مو میں آجائے تھا اس لئے میں نے کہا زندگی واقع سے بھری پری زندگی جو ہے نا یہ واقعات اور حادثات اور خوشیاں اور غم ان کا ایک پورا کلر ہوتا ہے یہ شیر ہوتا ہے جو آپ سب کی زندگی میں رہتے ہیں پورا پیکیج ہے پورا پیکیج ہے پیکیج ہم دے دے تو شفقت محبت ہوئی کبھی جھوٹ نہ بولنا تم نے اچھا یہ آپ نے پوچھ لیا ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے پیچھے والا کوئی جواب نہ دے بھائی لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا سا سا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں عشق میں نے کیا ہے کہ وہ عشق ہے بغیر کچھ خالی نہیں فرم انڈرستی میں ایک بہت بڑی آرٹسٹا کے ساتھ میں نے عشق کیا ہے لیکن یہ سمجھے گا کہ عشق جو میں نے کیا ہے وہ پاک عشق کیا ہے اچھا میں سمجھ گیا مجھے بیچ میں تھوڑا سا موقع دیئے آپ نے عشق کیا جی جی فرم انڈرستی میں کیا اور ٹپ کی کسی خاتون سے کیا خاتون سے کیا کیا ان کا نام جان سکتے ہیں نہیں جان آپ بتاتا ہوں میں میں نے اسے کہا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں آپ نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت پیار ہے عشق ہے لیکن آپ نے کہا یہ آپ سے عشق ہے عشق ہے میں نے کہہ دیا چھیک میں مطلب درہ نہیں جو شیئر صرف درہ وہ عشق کیا در ہے میں نے کہہ دیا میں نے کہا دیکھو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں انہوں نے کہا میری بات یاد اکھو میں اس سے پیار کروں گی جو میرے خوابوں کا شہزادہ ہوگا جس کی میں شریک حیات بنوں گی تو آپ اپنے دل سے یہ جو عشق ہے چیما صاحب نکال دو آپ کا میرا کلبر وہ نہیں ملتا جرتا ٹھیک ہے میں چھوٹا ہوں وہ بہت بڑے ہیں اس کا نام ہے ریما خان اللہ اس کا زندگی دے خودنہ حضرات تو ریما کا ایک عشق ہمارے سامنے آیا ہے ریما اتنا سچا پیار کرنے والا میری جان تجھے ڈھونڈے نہ ملے پتہ کیا آپ آپ کا پیار کرنا حق ہے آپ نے اسے پیار کیا کہہ دیا یہ ریما کی بھی ایک بڑی آنسٹی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے پیار کرتے ہو تینکیو لیکن آپ میری منزل نہیں ہو نہیں ہے بلکو بلکو اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس کو پتہ ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں ہے نا اور آپ نے کہا کہ میں پاکیزہ پیار کرتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ مجھے کیا کیا بات کا یقین کروں تصویر بنانے نہیں ہی آتی تھی ہم نے ان کی تصویر بنا کر دکھا دی قسم سے یہ کذی بات ہے تصویر بنا کر دکھا دیا یار شفقت میں تجھے بڑا اچھا انسان سمجھتا تھا یار اس میں کون سے بڑائی ہے پیار کرنا بڑائی ہے تم کیا کیا نکل رہے ہو گوڑتے لے کہ تم بھاگے شیروں سے لڑی ہے کتوں سے لڑی ہے دلدل میں بھز گئے ساپوں سے کھا گئے ساپ کھا گیا ایک آدمی ریما کو بھی اس بات کا پتا ہے وہ اس بل میں تھیوی اس نے دیکھا ہوگا اس کو کوبرا کھاتے ہو اس نے کوبرا کھاتے ہوگا اس نے کوبرا ہی اشر کیا دیکھو دیکھ ایک بات لڑکی کے ذہن میں کو بات تو آئی ہوگی بیچاری چلو بھر دیکھو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے پسند کیا تو اس نے کتنا اچھا کیا کیا تفسرہ کرنا چاہیں گیا اس باورے کے اوپر ریما نے ان سے کہہ دیا کہ وہ پیار کرتی نہیں کرتی اور وہ پہتی تو کیسے پہتے ہیں اور وہ نہیں کر پائیں اور وہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی ان کی ویسے پیار نہیں کیا بہ سانس نہیں لوں گا میں ہوں کامران خان آپ باتایا نہیں نہیں بہتر اچھی بات ہے اور ریا ایک سمجھدار آرہت ہے کافی سمجھدار خاتون ہے اور اچھا کیا انہوں نے بنا اچھا کیا یار یہ بہت ہی پیارا انسان ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت پیارے ہیں آپ کی بہت عارف کرتے ہیں بہت پیارے انسان ہے اور ان کی محبت ہے کہ اس کا سیدھا پن کیا ہے یہ چاہتے تھے یہ بات چھپا سکتے تھے ہم نے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھے با خدا میں اتنے عرصے انڈسٹری میں رہا ہوں مجھے اس بات کا نہیں پتا آج یہ بات کیے تمہیں اس سے پہلے تک کچھ کو بتائی میں نے کہو پاکستان کی کوئی ساڑھے ساتھ سو موویز کی ہے ساتھ سو پچاس فلموں میں کام کرنے کے بعد یہ شخص کیا یار اچھا جو میری آپ ایک بات بتائیے جو یہ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کا جو اس وقت ایک کریز بن گیا ہے کیا وہ اپنی ریسپانسیبیلیٹی پوری طریقے سے پورا کر رہا ہے ہمارا اس وقت الیکٹرونک میڈیا نہیں مجھے لگتا ہے نہیں پوری کر رہا ہے کیونکہ کچھ ہماری چینلز ہیں جن پہ ہم خود بھی کام کر رہے ہیں جو کہ میری بھی responsibleیٹی آپ کی ہے شخص کی خود بھائی کی سب کی ہے اور ہم سب اس گندگی کے شکار ہیں اور responsible ہیں ہم لوگاں نے کچھ ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دیے جو کہ ہماری جنریشن کے لیے اچھا نہیں ہے کچھ چیزیں دکھانے کی ہوتی ہے کچھ چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہے بالکل صحیرress امر بھائی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی جیسے ناؤنے کہا کہ ہمارے ڈیریکٹرز نے مل کر ٹی وی کے ٹی وی کو بڑھا اور سکرین کو چھوٹا کر دیا کر تو دیا ہے لیکن اب انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کچھ چیزیں صرف فلم کے لیے ہیں اور کچھ چیزیں صرف ٹی وی کے لیے ہم نے سب کچھ مکس کر دیا ہے بہت مکس کر دیا ہے شبکت شیمہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں فلم انڈسٹری اور ٹیلویجن کے اندر فرق رہنا چاہیے وہ چیزیں وہ بھی کرتے ہیں اور چیزیں یہ بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ دونوں کی رائے ایک ہی ہے لینکہ ہمیں وہ جو فلم کی چیز ہے وہ فلم میں کرنی چاہیے جو ٹی وی کی چیز ہے وہ ٹی وی میں کرنی چاہیے تو اس کے ساتھ جو ٹی وی کی چیز ہے وہ میں کر دیتا ہوں اور وہ ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے تشریف لائے کہ اس پرگرام کو عزت بکشی آپ نے بھی اور شفقہ دائی آپ نے بھی میں چاہوں گا کہ جتنی محبت اور پیار سے ہم نے ریسیف کیا تھا ہم نے خدا حافظ بھی بیسے ہی کریں گے آپ کی بہت ساری تعلیان ہمارے دونوں مہمانوں کے لیے شفقہ دائیو